اسلام علیکم سٹو ڈینڈ اس کے بعد دوسرا سوال ہے چاند پر کیا ہے چاند پر بڑے بڑے پہاڑ نکیلی چٹانے اور گہری کھائیاں ہیں اس کے بعد سوال نمبر تین چاند زمین سے کتنا دور ہے تو جواب ہے چاند زمین سے چار لاکھ کلو میٹر دور ہے اس کے بعد سوال نمبر چار ہماری زمین کس کے گرد چکر لگاتی ہے جواب ہے ہماری زمین سورج کے گرد چکر لگاتی ہے سوال نمبر پچ ہے چاند کس کے گرد چکر لگاتا ہے چاند زمین کے گرد چکر لگاتا ہے سوال نمبر چھے کیا چاند پر ہوا اور پانی ہے تو جواب ہے نہیں چاند پر نہ ہوا ہے اور نہ پانی ہے سوال نمبر سات چاند پر پہلا قدم رکھنے والے سائنزہ کا نام کیا تھا چاند پر پہلا قدم رکھنے والے سائنزہ کا نام نیل آرم سٹرونگ تھا سوال نمبر آٹھ زمین کی کشش چاند کی کشش سے کتنی زیادہ ہے تو اس کا جواب ہے زمین کی کشش چاند کی کشش کے مقابلے چھ گناہ زیادہ ہے تو بچوں آپ کو یہ سوال کے جواب اپنی کتاب میں ہی مکمل کرنے ہیں اس کے بعد آپ کی اگلی مشک ہے درجہ زیر الفاظ سے آخری حرف کو گھٹا کر یعنی ہٹا کر نئے الفاظ تشکیل دیجئے یہاں آپ کو ایک مثال دے کر بتا رکھی ہے روشنی روشنی سے بنا روشن روش رو اسی طرح سے یہاں میں نے کچھ لفظ بنائے ہیں پہلا لکھا ہوا ہے کمرہ تو اس کا ہو جائے گا کمر اور کم اسی لفظ سے اور لفظ بنانے ہیں ملکیت تو اس میں آئے گا ملک تو اس میں آ جائے گا بچوں آپ کے ملکیہ اور دوسرا ملک تیسرا ملکہ انہی لفظوں سے آپ کو اور لفظ بنانے ہیں اسی طرح سے یہاں دے رکھا ہے گلاب گلاب سے بنا گلا اور گل دو لفظ ہیں اس کے بعد ہے ہلاکت تو یہاں آ جائے گا ہلاک حل اور ہلا اور حل اسی طرح سے جاہل تو اس میں آ جائے گا سب سے پہلے جاہ اور جاہ تو بچوں یہ نئے لفظ تشکیل دینے ہیں آپ کو اسی طرح سے اگلی مشکہ ہے کھالی جگہوں کو پور کیجئے چاند پہت ڈیش ہے کیسا ہے خوبصورت چاند پر نہ ہوا ہے اور نہ ڈیش پانی زمین سورج کے گرد لگاتی ہے چکر ڈیش پر بڑے پہاڑ ہیں چاند چاند ڈیش کے گرد چکر لگاتا ہے کیا جائے گا زمین چاند زمین کا سب سے نزدیکی ہے کیا ہے سیارہ اس کے بعد اگلی مشک ہے صحیح جواب پر ٹک کا نشان لگائیے زمین کی شکل کیسی ہے چکور گول یا تکون تو بچوں یہاں آئے گا گول چاند کس کے گرد چکر لگاتا ہے زمین سورج یا خود کے زمین کے سورج سے ہمیں کیا ملتا ہے پانی بادل یا روشنی اور گرمی تو کیا ملتا ہے بچوں روشنی اور گرمی اس کے بعد چاند کی کشش زمین کی کشش کے مقابلے کتنی کم ہے چھے گنا یا دس گنا یا دو گنا تو بچوں یہاں آئے گا چھے گنا آخری سوال ہے آپ کا ایک مہینے میں کتنے ہفتوں بعد پورا چاند نظر آتا ہے چار دو یا زمین تینوں میں سے صحیح اپشن کیا ہے دو اس کے بعد آپ کو اگلی مشکہ ہے زیل میں الفاظ کے سلسلے دیئے گئے ہیں ہر سلسلے میں ایک نام گیر مربوط ہے آپ گیر مربوط لفظ کو دائرہ بند کیجئے یعنی ایک الگ لفظ ہے سبھی لفظ یعنی کتنے دے رکھے ہیں پانچ لفظ دے رکھے ہیں پانچ میں سے ایک لفظ بلکل الگ ہے اس کو آپ اس کو آپ کو کیا کرنا ہے دائرہ بنانا ہے اس کے اوپر اس کو دائرے میں بند کرنا ہے جیسے چاند سورج ستارے سیارے درخت تو یہ سارے چیزیں ہیں اب اس میں سب سے الگ چیز کیا دکھ رہی ہے آپ کو درخت تو درخت پر سرکل کر دیجئے دریا سمندر ندی کتاب نالے کتاب مکان کھڑکی فوٹبال دروازے اور کمرہ تو کیا جائے گا بچوں فوٹبال اسی طرح سے شیر دکان ہاتھی بندر لنگور سبھی جانوروں کے نام ہے کیا چیز علاقے صرف دکان تو دکان پہ دائرہ بن کر دیں گے اس کے بعد آپ کو یہاں پر اس میں خاص اور اس میں عام بتانے ہیں جیسا کہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں اس میں خاص ہوتا ہے بچوں جو ایک مقصوص نام ہو ایک ہو اور کسی بات کے لیے یا کسی چیز کے لیے وہ خاص ہو مقصوص ہو اس میں عام جو روز عام بول چال میں ہم جو لفظ استعمال کرتے ہیں یا جو چیزیں ہم استعمال میں لیتے ہیں یعنی اس میں خاص سورج ستارے چاند وادی چٹان نیل آرم سٹروم اس میں سے آپ سارے ہوتے ہیں تو اس میں عام اس کے بعد چاند چاند کتنے ہیں دو ہیں نہیں چاند کتنے ہیں ایک ہے تو ہم یہاں پر لکھیں گے اس میں خاص اس میں خاص میں کیا جائے گا بچو چاند اس کے بعد وادی آئے اس میں عام میں اس کے بعد چٹان تو چٹان بھی اس میں خاص میں آئے گا اس کے بعد آخر میں ہے نیل آرم سٹرونگ یہ اپنی کسی وجہ سے مقصود ہیں خاص ہیں تو ان کا نام کس میں آئے گا اس میں خاص میں اس کے بعد اگری مرشق ہے حامد نہ صرف ذہین ہے سوری دیئے گئے جملوں کے حصوں کو بلکے بشرتے کے لیکن ورنہ جیسے الفاظ سے جوڑیے آتا لیکن وہ آج بیمار ہے میں آپ کا کام ضرور کروں گا بشرتے کے آپ بھی میرا کام کریں وقت پر آنے سے کام بنے گا ورنہ بڑی مشکل ہوگی تو بچوں یہ سب مشک آپ کو اپنی عملی اردو کی کتاب میں ہی مکمل کرنی ہے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ